ہلو پرینٹس آج میں آپ کو ایک کلوجینٹل سالٹ کی جو بولس آتی ہیں اس بولس کے بارے میں آج آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ بولس آپ کے پسوں میں ایدی دیں گے تو کیا کیا کام کرتی ہے ایدی اس سالٹ کا ایدی آپ اپنے پسوں میں پریو کرتے ہیں تو رہی بات اس طرح کے سالٹ کی جو بولس آتی ہیں وہ پرگرن پسوں کو دینی صحیح ہے یا نہیں یا اسی طرح سے عدود دارو پسوں کو دینی صحیح ہے یا نہیں یا کس طرح کے روگ یہ دی آپ کے پاسوں میں دیکھنے کو ملے تب یہ دی آپ اس کا پریوک کریں گے تو بہت اچھا ریجل ملے گا رہی بات کئی اس طرح یہ روگ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ لگ بگ جو ٹیبلیٹ و دوائیاں دے چکے ہوتے ہیں پھر بھی اس میں ریجلٹ آپ کو نہیں مل پاتا ہے تو اسی استطحیقے دورہ نے دیا آپ اس کا پریوک کریں گے تو آپ کو کیسا ریجل ملے گا اس کے بارے میں بھی آج آپ کو ڈیٹیل سے بتا جائے گا ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن اس سالٹ کے بارے میں جو سالٹ آتا ہے اس سالٹ کے بارے میں پوری جانکاری دے دی جائے گی کس طرح کے سمٹم سے دی آپ کے پاسوں میں دیکھنے کو ملے تو آپ اس طرح کی جو بولس آتی ہے اس کا پریوکہ آپ اپنے پاسوں میں کر سکتے ہیں جو جتنے بھی جو نئے آئے ہیں اس چینل پر ابھی دیکھ رہے ہیں تو پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ہوں اور آلوالا پسند دبالے کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت تیس سہی اور شٹک جانکاری کے ساتھ ویڈیو دی جاتی ہیں دیکھو میں بات کر رہا ہوں آپ کو جو ایک جائے کلوز بولس آتی ہے جینکس کی جو آپ کو دیکھ رہی ہے جس کے اندر سالٹ آتا ہے کلوز انٹا وہ یہ بھی چھے گرام میں آتا ہے اس سالٹ کی بولس ہو کسی بھی کمپنی کو جو جوری نہیں کیا جو جائے کلوز بولس بھی ہو آدھر کمپنیاں میں بناتی ہیں جس پرکار سے جینویٹ ہے انٹاس کی ہے آدھر ہیں جو بہت چی کمپنیاں لیکن سالٹی ہونا چاہیے اچھی برانڈ کمپنی کا ہونا چاہیے جو کی یہ ٹیبلیٹ بولس کے روح میں بھی آتی ہیں لیکیوڈ میں بھی آتی ہیں اس کی ٹیبلیٹ بولس ایک گرام میں بھی آتی ہے جس پرکار سے یہ چھے گرام آتی ہے اس کی ٹیبلیٹ بھی 15 ایمیل میں بھی آتی ہے 39 ایمیل میں بھی اس کا لیکنٹ آتا ہے زیادہ کٹیگری میں بھی آتا ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ دی آپ کے پسو میں اس کو مانے تو یہ دی آپ کے پسو میں جتنی پرکار کیلئے آپ ڈیورمینگ کراتے ہیں یعنی پیٹ کے کیڑے ماننے کی دوائی دیتے ہیں پیٹ کے کیڑے ماننے کی دوائی کے لئے جس پرکار سے آپ ایل بینڈازول دے رہے ہیں پھینڈ بینڈازول دے رہے ہیں آئیورمیکٹین دے رہے ہیں دورامیکٹین دے رہے ہیں اوکس پھینڈازول دے رہے ہیں یا لیوامائسول دے رہے ہیں اس طرح کی ایدی آپ اپنے پسو کو دے دیتے ہیں پھر بھی ایدی آپ کے پسو میں اچھا ریجیل نہیں مل پاتا ہے تو وہاں پر اس جو کلیجنٹل سال کا سالٹ کی جو بولس آتی ہیں اس بولس کا پریوع کیا جاتا ہے کھینے کا مطلب ہے کہ ایدی آپ کے پسو کی سب سے لاس دیورمنگ جو ٹیبلیٹ جو بولس آتی ہے وہ آتی ہے اس سالٹ کی تو اس کا پریوع کیا جاتا ہے وہاں پر آپ کو بہت اچھا ریجیل ملتا ہے یہ کیا کرتی ہے کہ ایدی آپ کے پسو میں انٹرنال ورمس ہیں انٹرنال ورمس کتنے بھی جو جتنے بھی پرکار کے انٹرنال ورمس ہیں ان سبی کے راؤن ورمس ہو لنگ ورمس ہو سکین ورمس ہو یا پھلوک ہو ایدی آپ کے پسو میں لیورچے سمدیت ہو تو ان سبی کا خاتمہ یہ کر دیتی ہے رہی بات یہ انٹرنال ورمس یعنی آپ کے پسو میں انٹرنال ورمس کا مطلب ہے ایدی آپ کے پسو میں آنترک کیڑے ہیں اور آپ کے پسو میں اچھا ریجیل نہیں مل پر آئے تو وہاں اس بولس کا پریوع کر سکتے اسی کے ساتھ یہ اکسٹرنال پیرا سائٹ جو بھاری پرجیویں ہیں بھاری پرجی میں آپ کے پسو میں جو ہے چچڑ ہے وہ ایدی آپ کے پسو میں بار بار اٹے کرتی ہے یا ایدی آپ کے پسووں کے سری پر جو بار بار گھانٹے سی بنتی ہیں اس طرح کے کیس میں بھی آپ اس طرح کی جو ٹیبلیٹ یا بولس آتی ہے اس کا آپ اچھا ریجیل پاسکتے ہیں جس طرح سے آپ نے کئی بر دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایل بوم آر دی دی نیل جان دی دی ہائی ٹیگ دی دی اس سے بھی ریجیل نہیں مل پاتا ہے تو وہاں پر آپ کلوزینٹل سالٹ کی جو بولس یا لیکوڈ آتا ہے اس کا پریوگ آپ اپنے پسووں میں کروا سکتے ہیں سب سے اچھا ریجیل ملتا ہے رہی بات کیس طرح کی سیمٹم سے ایدی آپ کے پسو میں دیکھنے کو ملے ایدی آپ کا پسو سوست رہتا ہے کمجور رہتا ہے ایدی آپ کے پسو بار بار ڈائیریہ کر رہا ہے دھست کر رہا ہے روکی نہیں رہا ہے کئی طرح کا ایدی آپ نے ٹیٹمنٹ کروا لیا پھر بھی آپ کے پسو میں ڈائیریہ نہیں رک رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پسو کے پیٹ کے اندر اس طرح کے آنطرک پر جی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پسو میں جو انیجوم ایڈیشن دے رہے ہیں ان میں آپ کو اچھا ریجیل نہیں مل پا رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس طرح کی جو بولس آتی ہے اس کا پریوگ آپ اپنے پسو میں کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایدی آپ کے پسو میں جس پرکار سے بلیڈنگ ہو رہی ہے چاہیے آپ کے پسو میں گوبر کے ساتھ خون آ رہا ہو یا ایدی آپ کے پسو میں جس پرکار سے ناک سے خون آ رہا ہے تو بھی آپ اس طرح کی جو ٹیبلیٹ یا بولس آتی ہے اس کا پریوگ آپ اپنے پسو میں کر سکتے ہیں بہت اچھا ریجل آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس میں اسی طرح سے آپ نے بھیڑ بکریوں میں تو اس کا یہ ایک طرح کی رامبان دعا ہوتی ہے جو لیکوڈ کے روح میں پریوک کی جاتی ہے جس طرح سے بھیڑ بکریوں کے بارے میں میں ایک الگ سے ویڈیو لے کر کہا ہوں گا کہ یہ کیا کیا کام کرتی ہے لیکن ان میں ناک سے ڈسارز آ رہا ہے پل آپن آ رہا ہے سانس لینے میں تکلیف آ رہی ہے بہت زیادہ ڈسارز آ رہا ہے یعنی آپ اور ساتھ ساتھ میں آپ کا پسوں دھانس بھی رہا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی کی بھی ناک سے ڈسارز آ رہا ہے وہ دھانس بھی رہا ہے کھانس ہی آ رہی ہے تو یہ دیکھنے نہ چاہیے کہ آپ یہ دی آپ نے اس کی ڈیورمنگ بھی کرا لی پھر بھی ریجل نہیں مل پا رہا ہے اور دوا بھی دے دی پھر بھی ریجل نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کا پریوک آپ اپنے پرشوں میں کر سکتے ہیں دیکھو یہ اس طرح کی جو ٹیبلیٹ جو بولس آتی ہے یہ چھ گرام کی ایک بولس آتی ہے اس بولس کا پریوک آپ اپنے پرشوں میں کروا سکتے ہیں رہی بات اس کی ڈوز کی تو ڈوز بتاؤں تو یہ ہوتی ہے پندرہ ایم جی پر کےجی بوڈی ویٹ یعنی جن پرشوں کا بوڈی ویٹ ایک ایجی ہے تو پندرہ ایم جی کھینے کا مطلب ہے کہ جن پرشوں کا بوڈی ویٹ ساٹھ کےجی ہے تو انہیں آپ ایک گرام کی بولس دے سکتے ہیں کیا جن کا بوڈی ویٹ کم ہے تو انہیں آپ ایک گرام کی اعتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اسی طرح سے جو آرچ اینیم لس ہیں بڑے پسوں ہیں تو ان میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں جو بڑے پسوں ہیں تو ان میں آپ چھ گرام کی۔ Fasc Collins جن من کا بوڈی ویٹ چار سو کیجی حتی ہے یعنی چارٹ کےجی میں آپ اس ایک بولس کا پریوک آپ اپنے پسوں میں کر أنتر ہے souبہ خالی مصرل سکتے ہیں پیٹ یہ دیں گے اور یہ بولس آتی ہے اس کو دینے کے بعد میں کم سے کم آپ اپنے پسوں کو ایک سے دو گھنٹے تک کچھ کھلائیں پلائیں نہیں بعد میں کچھ کھلائیں بہت اچھا جل ملے گا رہی بات جو یہ بولس آتی ہے یہ آپ کے پسوں میں جس طرح سے لیور فلوک ہو گیا ہے یا در کوئی دکت ہو گئی ہے یہ آپ کے پسوں گوپر کے ساتھ کیڑے آ رہے ہیں یا اور بھی دکت ہو رہی ہے تو بھی آپ اس بولس کا پریوگا آپ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں رہی بات یہ آپ کا پسوں پریگنٹ ہے یعنی پریگنٹسی سے بولس ہے کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں کرتی ہے چاہے آپ اسے شروعاتی سٹیج میں پریگنٹسی سٹیج میں ہو یا لاش سٹیج میں پریگنٹسی سٹیج میں ہو دونوں استطیوں میں یہ سالٹ کی جو یہ جائیکلوز بولس ہے یہ سیپ رہتی ہے اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گی کہ یہ بولس آپ کے پسوں میں کیا کام کرتی ہے پریگنٹسی سیپ ہے چاہے آپ دودھاروں پسوں کو بھی دے سکتے ہیں پریگنٹ پسوں کو بھی دے سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پسوں کو دے سکتے ہیں بڑے سے بڑے پسوں کو دے سکتے ہیں آل انیمالز میں آپ اس کا پریوگ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں سب سے اچھا ریجلٹ آپ کو اس سالٹ کا دیکھنے کو ملے گا اسی طرح سے اس بولس کا بھی پریوگ ایدی آپ کے پسوں میں باہر ہی ایدی گھا ہوگی ایک کیڑے پڑ گئے ہیں ایدی آپ نے ڈیورمی کروا لی پھر بھی جنی مل رہا ہے تو بھی آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں رہی بات اس کو ایک بر دینے کے بعد میں کم سے کم آپ کو ساٹھ دن بعد یعنی دو سے تین مہینے کے بعد میں آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا ہے ایسا نہیں کہ آج آپ نے یہ ایک دیدی بولس تو آپ سات دن چودہ دن کے بعد میں بلکل بھی نہیں 60 سے 90 دن تک یہ آپ کے پسوں کی بوڑی کے اندر کام کرتی ہے اسی کے بعد میں ہی آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا ہے اب دیکھو جانتک ہو سکتا ہے میں نے آپ کو اس بولس کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے آپ کو صحیح اور صحیح جان کر دینے کوشش کی ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو آپ جتنا ہو سکتا ہے پسوں پالک ہیں ان کے ساتھ سیر کر دیں اور اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے میرے کو پیار دیکھتے رہیں دھنی باگ